موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلم سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نیو یورک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کی افتتاحی نشست میں شرکت کر رہے ہیں سادر نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ اکار میں توسیع اور پروگرام میں معاشرے کے غریب طبقات کے مزید شمولیت پر زور دیا ہے بری فوج کے سربرانے دشمن قوتوں اور ان کے سہولتکاروں کے مضموم ازائم خاک میں ملانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عظم کا اعادہ کیا ہے اور پاکستان نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی تازہ فوج جارہیت کی شدید مضمت کی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے افتتاحی نشست میں شرکت کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آسف اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارر تعلیموں پر شاورانہ تربیت کے وزیر خالد مقبول صدی کی معاونی خصوصی تاریخ فاطمی اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم بھی ان کے ہمراہیں وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹر جنرل انٹونیو گواترس کے طرف سے رکن ملکوں کے سربراہان کے اعزاز میں دیا گئے استقبالی میں شرکت کریں گے جہاں وزیراعظم کے مقلب ممالک کے سربراہان سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوں گی وزیراعظم کی مالدیب کے صدر محمد مویزو سے بھی ملاقات ہوگی جس میں دونوں ملکوں کے دمیان تعاون کے فروغ کے حوالے سے گفتگو ہوگی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا 89 مجلاس آج نیو یوک میں شروع ہو رہا ہے جس میں دنیا بھر کے رہنماء شریک ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹر جنرل انٹونیو گواترس نے اپنے ابتدائی کلامات میں دنیا میں بین الاقوامی قانون کی پامالی کے جاری سلسلے اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف فرضی کی مضمت کی ہے انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے کنونشنز اور آرمی عدالتوں کے فیصلوں پر کس طرح آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن روبینا خالد نے آج اسلام آباد میں صادر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے صادر کو پروگرام کے بارے میں تفسیری بریفنگ دی صادر آصف علی زرداری نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو وسط دینے اور اس پروگرام میں معاشر کو مزید غریب لوگوں کو شامل کرنے پر زور دیا بریفنگ کے سربڑا جنرل سید آصف منیر نے شرپسان ناصر اور ان کے سہولتکاروں کے مضمون منصوبیں ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عظم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے یہ بات آج جنوبی وزرستان میں وانہ کے دورے کے دوران افسروں اور جمعانوں سے خطاب کرتے ہوئے گئی انہوں نے کہا کہ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً خیبر پختونخواہ پولس کو اپنے استعداد کار میں اضافہ کے لیے مستقل حمایت اور تقنیقی معاونت کی فراہمی جاری رکھے گی انہوں نے کہا کہ پاک فوج خیبر پختونخواہ کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے گی وزر خزانہ محمد اورنگ زیب نے کہا ہے کہ حکومت کے اقتامات کے باعث مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے انہوں نے یہ بات لاہور میں ویڈیو لنک کا ذریعے سی پیک کا دوسرا مرحلہ اور ہمارا خطہ کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزر خزانہ نے کہا کہ ملک پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے چین پاکستان اقتصاد رہرالی کے پہلے مرحلے میں بنیادی دھانچے پر توجہ دی گئی اور اب دوسرے مرحلے میں اس سے مستفید ہونے کا سلسلہ شروع ہوگا محمد اورنگ زیب نے کہا کہ نیجی شعبہ ملک کو معاشی ترقی سے ہم قرار کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے وزر خزانہ کا کہنا تھا کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے چین اور سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو سازگار و ماحول فہم کرنے کے لیے حکومتی عظم کا اعادہ کیا اور ای ایم ایف پروگرام کی کامیابی کی امید ظاہر کی پاکستان نے لبنان کے خلاف حالیہ فوج جارہیت کے شدیر الفاظ میں مضمت کی ہے جس پہ سیکڑ و شہری جامحق ہو گئے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ لبنان کے خلاف جارہیت کا ہر اقتام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی سریحن خلاف فضی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ جارہیت پہلے سے تباہی کے شکار خطے میں امن و سلامتی کے لیے مزید خطرہ ہے پاکستان نے لبنان کے خود مختاری اور علاقہ سالمیت اور لبنانی عوام اور ان کے امن و سلامتی کے حق حمایت کے عظم کا اعادہ کیا دفتر خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ برسائل کو خطے میں اس کے مظالم پر جواب دے بنانے کے لیے فاری اقتامات کرے اور پاکستان نے بیلاروس کے سرمایہ کاروں کو خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے طرف سے دی گئی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دیتے ہوئے محفوظ سرمایہ کاری ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے اسے کے ساتھ خبریں خاتم ہوئیں مزید خبروں اور تدزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.p کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری براہداز ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں